لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کریں گے اس میں اگین ہمیں اسرائیلیات کا سہارہ لینا پڑتا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث اس باب میں خاموش ہیں پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کا ذکر ملتا ہے خاتون سے جن کا نام ہے رفقہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا رفقہ سے دو بیٹوں کا ذکر ملتا ہے ایک تو عیسو اور ایک یعقوب علیہ السلام اس وقت جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جو ہے ساٹھ برس تھی اور بعض نے کہا کہ چالیس برس تھی جب آپ کے اولاد پیدا ہوئی اچھا اس زمن میں تورات میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں لیکن وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بہت عجیب و غریب ہیں لیکن صرف میں نالج کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تورات میں پھر اس کی تفصیلات جو آتی ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں تو اس زمن میں ایک روز یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ جو بیٹا تھا نا عیسو وہ تھکا ماندہ آیا اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگا جو دوسرا بھائی ہے ان کا ان سے کہنے لگا کہ میں تو بھئی تھکا ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا کیونکہ طریقہ یہ تھا کہ تورات میں جو بات آتی ہے کہ عساق علیہ السلام جو ہے وہ عیسو کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور رفقہ یعقوب علیہ السلام سے بہت پیار رکھتی تھی عیسو شکاری تھا اور بڑے ماں باپ کو شکار کا گوشت لاکر دیتا تھا اور یعقوب علیہ السلام خیمے میں ہی رہتے تھے اور فارمنگ میں آپ کی زیادہ دلچسپی تھی بہرحال عیسو جو ہے وہ تھکا ماندہ جب آیا تو یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگا بھئی میں تو تھکا وہاں شکار بھی کوئی نہیں تو تو اپنے کھانے یعنی مسور اور لپسی میں سے مجھے بھی کچھ دے دے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراز بڑے بیٹے کو ملتی ہے اس لیے باپ کا وارث تو تو ہوگا تو اس حق سے دستبردار ہو جا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا عیسو نے کہا کہ مجھے اس میراز کی کوئی پرواہ نہیں تو ہی وارث ہو جانا تب یعقوب علیہ السلام نے اس کو کھانا کھلائے اگر یہ تورات کی باتیں ہیں اللہ تعالی بہتر جانتا ہے سیاق و سباق کے حساب سے بہت عجیب معلوم ہوتا ہے اسی طرح وہ تورات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عصاق علیہ السلام نے جبکہ بہت بوڑے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں اور اس سے کہا کہ جا شکار کے لیے کوئی امدہ سا شکار کر کے لیا اور امدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر رفقہ نے یہ سنا تو دل چاہا کہ یہ برکت یاقوب علیہ السلام کے حصے میں آ جائے تو فوراں یاقوب علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ جلدی سے کوئی امدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعا برکت کا طالب ہو یاقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور عصاق علیہ السلام سے دعا برکت حاصل کر لی جب عیسو آیا اور اس نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناغواری محسوس کی اور یاقوب علیہ السلام سے کینا رکھنے لگا تب رفقہ نے یاقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے مامو لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے یاقوب مامو کے یہاں پہنچے اور وہیں کچھ مدد گزاری اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیوں لیسا اور رحیل دونوں سے شادی کر لیا تو یہ تفصیلات اگین تورات میں آتی ہیں پیدائش جو ہے نا جنیسس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اردو میں پیدائش اس کا ترجمہ ہے باب ہے اس کا سکسٹی فور اس کی آیات ہیں ایک سے سکسٹی فائیو اس میں ساری تفصیلات آتی ہیں تو آپ کے لیے میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو انبیاء اکرام کا خاصہ نہیں ہوتی اور اس میں جو اخلاقی زندگی بھی پیش کی گئی ہے وہ بالکل ہی انبیاء اکرام کی اخلاقی زندگی سے الگ ہے کہ وہ ایک بیٹے کو دوسرے پر فیور کریں اور پھر اس طرح کی باتیں گھر میں ہوں لیکن اسرائیلیات میں ایسی چیزیں بہت شامل ہیں وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کونسپریسی تھیوری ڈھونتے رہتے ہیں اور نہیں ملتی تو ایڈ کر لیتے ہیں تو بہرحال تورات کی طرف سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی محرف روایات ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کیا ہے بہرحال علم کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تورات میں اس بارے میں کیا آتا ہے تاکہ علمی طور پر آپ کو پتا ہو کہ ان کی کتابوں میں اس بارے میں کیا لکھا ہے لیکن اگین یہی بات ہے لا نصدقهم ولا نقدبهم نہ ہم ان کی تذدیق کر سکتے ہیں نہ تقذیب کر سکتے ہیں لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے علماء بعض روایت لیتے ہیں اور بعض روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صحیح نہیں معلوم ہوتی بہرحال اس سے ضرور پتلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصے تک ان کے پاس رہے اور عیسو بھاگ کر اپنے چاچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی بشامہ یا باسمہ یا محلہ جو نام بھی صحیح ہو اس سے شادی کر لی ان کے علاوہ بھی شادیاں کی اور اپنے خاندان کو لے کر سعیر یا سعیر کو اپنا وطن بنا لیا اور یہاں عدوم کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی لئے ان کی نسل بنی عدوم کے نام سے مشہور ہوئی تو بہرحال یہ چند اور تفصیلات تھی زمن میں جو تورات میں آتی ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں تو بس اس سے زیادہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے قرآن اور حدیث بھی اس پر خاموش ہیں اس لئے ہم انشاءاللہ تعالی پھر لوت علیہ السلام کی قصے کی طرف پڑھیں گے وما علینا اللہ البلاغ